اترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے کہ بہت سارے لوگوں نے فرمائش کی کہ حضرت تلہ کس طریقے سے بنایا جاتا ہے اور تلہ بنانے کا طریقہ بھی آپ بتا دیں جس سے کہ ہم اپنے گھر پہ تلہ تیار کر سکیں اور بہت سارے حکمہ کی طرف سے بھی یہ فرمائش کی گئی ہے تو آج میں آپ کو تلہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اور یہ تلہ جو ہے ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام میں آنے والا ہے جنہوں نے بچپن کی غلطی کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے ہست میتھون کیا ہو ہاتھ کا استعمال کیا ہو جس کی وجہ سے نفس کی جو نصے ہیں وہ کمزور پڑ گئی ہیں اور لوسپن ڈھیلا پن آ گیا ہے سکلن وغیرہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے آج بہت زیادہ جو ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان لوگوں کو تو آئیے تلہ میں دینے کے لیے جا رہا ہوں اس کے استعمال سے انشاءاللہ تبارک وطالہ بہت جلدی جو ہے صحتیابی ہوگی تو آئیے تلہ بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو روغن کنجد لینا ہے دو سو پچاس گرام اور زیتون لینا ہے دو سو پچاس گرام اور خراتین پچاس گرام لونگ بیس گرام دار چینی بیس گرام جائفل بیس گرام دھتورہ بیس گرام چونک بیس گرام جلویتری بیس گرام بیر بہوٹی بیس گرام اکرکرہا بیس گرام لسن دیسی پچاس گرام مولی کا پانی تین سو گرام ایلوہ بودہ سو گرام رتنجود چالیس گرام اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بیر بہوٹی اور رتنجود کے علاوہ تمام عدویات کو مولی کے پانی روغن کنجند اور زیتون میں آٹھ گھنٹے بھیگو کر رکھ دیں پچاس گرام زیتون میں بیر بہوٹی کو کھرل کر کے پہلے والے دوا میں ملا دیں آٹھ گھنٹے بعد ہلکی آگ پر پکائیں جب مولی کا پانی خوشک ہو جائے تاور تلہ ابل رہا ہو تو رتنجود کو کڑاہی میں ڈال دینا ہے اور مزید پکاتے رہنا ہے جب لگے کہ کھالی روغن بچ چکا ہے تو اتار لیں تھنڈا ہونے پر کپڑ چھن کر کے اور اس کو کسی سیسی میں محفوظ کر کے رکھ لیں یہ آپ کا تلہ جو ہے بلکل تیار ہو گیا ہے اب یہ تلہ اس بندے کو دیں جو مشتزنی کر کے جس نے اپنے نفس کی حالت خراب کر لی ہو نسے بلکل ٹوٹ چکی ہوں بلکل لٹک چکی ہوں اور جان بلکل نہ ہو تو ایسے شخص کو یہ تلہ دیا جائے تو اس کو استعمال کرنے سے پہلی حالت پر جو ہے نفس آ جائے گا اور پہلی حالت پر نسے اپنی آ جائیں گی نسوں کے اندر جان آ جائے گی تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ سمات کرنا ہے استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ رات کو سوتے ٹائم پانچ مون ٹپکا کر کے اگلے حصہ چھوڑ کر کے آپ کو پانچ منٹ مالش کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے اور صبح کو اٹھنے کے بعد ہلکے گرم پانی سے اس کو دھول لینا ہے موسیقی موسیقی موسیقی